بندوست کی ہے پانچ جو ہیں وہ کوئٹا شہر کے گرد و نوا میں روزانہ شیڈول کے مطابق جائیں گی اور اس کے ساتھ ساتھ پانچ جو ہیں وہ دوسری ڈسٹکٹ میں تو یہ ایک ایسا انیشیٹیو ہے کہ لوگوں کو ان کے علاقوں میں جا کر جو ضروری اشیاء ہیں وہ پنچائیں اور پورا خیال بھی رکھیں گے یہ کہ جو کرونا وائرس کو پھیلنے سے بچانے کی جو حکومت نے عدایت جاری کی ہیں پورے سٹاف کو اسی حوالے سے ایکپٹ کیا جائے گا کہ وہ دستانے پہنیں گے ماسک پہنیں گے اور لوگوں کو آگائی بھی پنچائیں گے اور ساتھ ساتھ جو سستی اشیاء ہیں آپ کو پتہ ہے آگے رمضان المبارک بھی شروع ہو رہا ہے تو یہ پوری سرویس جو ہے وہ رمضان میں بھی جاری رہے گی اور کوئٹا شہر اور بلوستان کے مختلف ازلا میں یہ جو ہے یوٹیلٹی سٹور جو ہے موبائل وہ لوگوں کو سستی اشیاء فرام کرنے میں مددگار ثابت ہوں گے لوکل ٹرنسمیشن کے کیسز بڑھ رہے ہیں امام پاک کیا پیغام دینا چاہو گے آہ آزان ہو جائے گا جبیٹی سپیکر قومی اسمبلی قاسم خان سوری کوئٹا میں موجود ہیں یہاں انہوں نے ایک یوٹیلٹی سٹور کا افتتاح کیا ہے اور اس افتتاح کے واقعے پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ لوگوں کو احتیاط برتنے کی ضرورت ہے اور ان سٹورز کے اندر بھی خاص طور پر جو ہدایات دی جانی چاہیے آویزہ کی جانی چاہیے وہ آویزہ ہوں گی اور اسی کے تحت لوگ یہاں پر آئیں گے اور خریداری کر سکیں گے یہ مناظر کوئٹا سے ہم آپ کو برائے راست دکھا رہے تھے جیپیڈی سپیکر قومی اسمبلی کاسم خان سوری میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے کوئٹا کے حوالے سے بات کر رہے تھے بلوچستان کے حوالے سے بات کر رہے تھے بلوچستان کے اندر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ گو کہ اتنی بڑی تعداد میں کیسز نہیں ہیں جس طرح سے پنجاب اور سندھ کے اندر ہمیں صورتحال دکھائی دے رہی ہے لیکن اس کے باوجود جو وہاں کی گرمنٹ ہے وہ اقدامات جو ہے ان کو بڑھانے پر زور دے رہی ہے وسائل چونکہ محدود ہیں لیکن اس بارے میں وفاقی حکومت کی جانب سے یقین دہانی کرائی گئی ہے بلوچستان کو کہ آپ کو بالکل بھی گھبرانے کی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہم آپ کی مدد کریں گے تافتان کے اندر جس طرح سے ہم نے دیکھا تھا کہ مدد کی گئی ہے یہاں کی گرمنٹ کی وفاقی حکومت کی جانب سے ہم سب جانتے ہیں کہ وزیر سہد جو ہیں وہ خود یہاں پر معاونے خصوصی برائے سہد جو ہیں ڈاکٹر زفر مرزا یہاں پر خود تشریف لے گئے تھے انتظامات دیکھنے کے لیے اس کے بعد انتظامات میں بہت زیادہ بہتری آئی تھی آپ جو لوگ ہیں بلوچستان کے خاص طور پر کوئٹا کے ان کو خریداری کے سہولت کے لیے یہ سٹورز ان کا آغاز کیا جا رہا ہے اس کا اظہار کیا تھا وزیراعظم صاحب نے بھی اور وزیراعالہ بلوچستان نے بھی کہ جب تک ہم اتیادی تدابیر نہیں اپنائیں گے تو اس کو روکنے میں ہم کامیاب نہیں ہوں گے میری تمام شہریوں سے بھی ابھی اپیل ہے کہ جس طرح بلوچستان حکومت نے کہا ہے کہ آپ ماسک کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلیں اور لازمی ماسک لگائیں تو میری تمام لوگوں سے گزارش ہے تاجر برادری سے بھی گزارش ہے کہ وہ ان تمام اتیادی تدابیر کو اپنائیں جو حکومت کہہ رہی ہے اور فاصلہ رکھیں آپ گھروں سے باہر زیادہ مت نکلیں اگر ضروری کام سے نکل رہے ہیں تو آپ وہ کام کے بعد واپس گھر جائیں اپنے ہاتھ دھویں سابن سے اس کے بعد سنٹائزر استعمال کریں اور اتیاد کریں نکلنے کی اس لیے کہ یہ وائرس بہت تیزی سے پھیلتا ہے ہم نے ان ترقیافتہ ممالک میں بھی دیکھا جہاں پہ اتیادی تدابیر نہیں اپنائی گئی اور وہاں پہ تیزی سے پھیل ہے اور بہت زیادہ ہم بات ہوئی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئٹا شہر جو بلوچستان میں سب سے بڑا شہر ہے جہاں پہ سب سے زیادہ آبادی ہے تو ہمیں خصوصاً کوئٹا شہر کے شہریوں کو چاہیے کہ وہ بہت اتیاد کریں اور اس کو پھیلانے سے اور پھیلنے سے بچائیں اور خود بھی محفوظ رہیں اور لوگوں کو بھی محفوظ رکھیں سب جیسے آپ نے کہا میں سستہ شیعہ دوینہ محوام سستہ تو وہی نہیں صرف سبسیڈی حکومت کی طرف سے چینی میں دیا گیا ہے چینی کسی سٹور میں موجود ہی نہیں چینی بھی دی گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ آٹا ہے جو سبسیڈی پہ دیا جا رہا ہے اس کے ساتھ دالیں ہیں جو سبسیڈی پہ دی جا رہی ہیں اس کے ساتھ جو ہے وہ خردنی تیل ہے وہ جو ہے گھی ہے وہ سستہ دیا جا رہا ہے تو صرف ایک چیز نہیں ہے یہ کافی چیزیں ہیں اس کے اندر جو سستی دی جا رہی ہیں پورے بزار سے اور پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ سپلائی چینج جو ہے ہے وہ پورے پاکستان میں خوراکی بھال رہے اور یوٹیلٹی سٹور میں بھی بھال رہے کہ کہیں پہ بھی کسی بھی چیز کی شوٹیج نہ ہو جو عوام کی ضرورت ہے اسی کی اقدامات کی لیے جو ہے وہ ہمارے جو ایم ڈی ہیں یوٹیلٹی سٹور زلکردین صاحب انہوں نے یہ موبائل سروس کا افتتاح کی ہے اور یہ آئیڈے لیا ہے کہ لوگوں کے گھروں تک جا کے ہم جو ہے وہ اس میں چیزیں اور اس کے اندر جو ہے وہ خجور سے لے کر جو بھی ضروری اشیاں ہیں بیسن جو استعمال ہوتا ہے پکوڑے بنانے میں خصوصی طور پر ان تمام چیزوں کو یہ مہیا کریں گے جو موبائل یوٹیلٹی سٹور ہیں یوٹیلٹی سٹور پہ بھی کہ وہ سستی قیمتوں پر جو رمضان میں ہم زیادہ چیزیں استعمال کرتے ہیں وہ بھی لوگوں کو پہنچا سکتے ہیں آج بھی مطلب کچھ ضعیف عورتیں تھیں جو پینسٹ اسی سال عمر کی تھی پانچ پانچ دن ہوتے ہیں یہاں ہاتھیں چکرے ان کے انگوٹے نہیں لگ رہے ان کے لئے حکومت کیا کر رہے ہیں بلکل بعض اس طرح کے بھی لوگ ہیں جو ساٹھ سال سے اوپر ہو جاتے ہیں اور وہ خواتین جو غریب ہیں وہ کام کرتی ہیں ان کے ہاتھوں کے نشانت صحیح نہیں ہیں تو اس کی ہم نے میں نے بھی خود ذاتی طور پر بھی لیٹر بھی لکھا ہے کہ ان کا بھی طریقہ کار اپنایا جائے جو مستحقین ہے اور جن کا نام بھی نکل چکا ہے تو انشاءاللہ ان کے لئے بھی طریقہ کار بنایا جائے گا اور یہ ترتیب وار مرحلہ وار چڑ رہا ہے جو اس سے پہلے جو بنظیر انکم سپورٹس کے تھے سب سے پہلے ان کو دیا گیا ہے اس کے بعد یہ جن کو ایٹ ون سیون ون پر جنہوں نے اپنا شناختی کارڈ نمبر ڈالا اور وہ مستحقین تھے اور ان کو آیا کہ آپ حقدار ہیں ان کو دیا جائے گا اور تیسرے نمبر پر تیسرے مرحلے میں ان لوگوں کو یہ پیسے دیے جا رہے ہیں نکت بارہ آزار پہ حکومت وفاق کی طرف سے کہ وہ لوگ جن کو یہ ہدایت آئی ہے موبائل پر کہ وہ اپنی زلی انتظامیاں سے رابطہ کریں تو زلی انتظامیاں پھر لسٹ بنا کر احساس پروگرام کو بیج رہی ہے جب ان کی لسٹ بھی اوکے اوکے آ جائے گی جو جو مستحقین ہوں گے تو تیسرے مرحلے پہ